اسلام علیکم ناظرین ڈی بی ٹی وی کے سٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا مذہبان شاہد نصیم اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ڈی بی ٹی وی کی سہری ٹرانسفمیشن رمضان مبارکہ ببرکت مہینہ جو ہے جی وہ اپنے آخری ایام تک آ پہنچا ہے بہت کم روزے جو ہے وہ رہ گئے ہیں صرف چند روزوں کا سفر باقی ہے اس ماہ کا اور کیسا یہ مہینہ گزرا کس طرح سے ہم نے اس مہینے کو گزارا کیسا کہ ہم نے روزے رکھے یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے یا پھر ہم خود اپنے دلوں کے اندر جانتے ہیں کہ ہم نے آیا اس جو ماہ مقدس کی جو جو اس کی جو ریپائرمنٹس تھیں کیا ہم نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا یا ہم نے اس مہینے سے کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا تو یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے اللہ پاک سے ہی دعا ہے کہ آپ کے بھی روزے قبول فرمائے ہمارے بھی جو روزے ہیں وہ ان کو قبول فرمائے اور جو غلطیاں کتاہیاں کمیاں بیشیاں جو اس میں ہم سے ہو گئی ہیں ان کو معاف فرمائے دوزخ کی آگ سے نجات کا یہ آخری عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا یہی رجوع ہے اس میں یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ جو ہم سے غلطی کتاہیاں جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے جو وہ چیزیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے ہم سے ہو گئیں یا جو جانبج کر ہم سے سرزد ہو گئیں ان سب کی اللہ تعالیٰ میں معافی عطا فرمائے جی ایک قرآن پاک کی اقائد ہے اس سے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کو اور پھر آگے بڑھیں گے جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمٌ اور بہت خوبصورت اس آیت قرآن پاک کیلئے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک بازمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تمہارا تکلیف اور مشکت میں پڑنا ان پر سخت گرہ گزرتا ہے اور لوگوں وہ تمہارے لیے تمہاری بھلائی اور ہدایت کے لیے بڑے طالب اور عرض مند رہتے ہیں مومنوں کے لیے نہائیت شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جو قرآن پاک کی جو آئی تھی اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے بیان کیا کہ مومنوں کے لیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت نرم درجہ رکھتے ہیں ان کے لیے بہت جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے پیار اور محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں عقیدت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور آپ کے ادھر ایک شفیق اور ایک رحیم جو ہے وہ پیمبر بھیجا گیا اور تاریخ نے دیکھا کہ دو جہاں ہیں ان کے لیے دو عالم کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کورا پھینکا گیا آپ کے اوپر دوشنام درازی کی گئی آپ کے خلاف باتیں کی گئیں منافق موجود تھے آپ کے خلاف سادشیں کرتے رہے آپ کی جو ہمشیرہ تھی ان کو شہید کر دیا گیا آپ کے گلے پر رسی ڈال کے کھینچا گیا اس طرح سے کھینچا گیا کہ آپ کی گردہ مبارک کے اوپر نشان پڑ گئے ملتب اس قدر ظلم و ستم آپ کے اوپر ڈھائے گئے لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے کبھی کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں نکلی کبھی کسی کے لیے جو ہے وہ کوئی برا لفظ نہیں نکلا جب بھی ان کے لفظوں سے ان کے موہ سے کوئی لفظ ادا ہوا وہ دعا کا لفظ تھا وہ بھلائی کا لفظ تھا وہ محبت کا لفظ تھا وہ پیار کا لفظ تھا یہاں تک کہ جب آپ تیف کے پہاڑیوں کے درمیان جب آپ چل رہے تھے اور تیف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کا جو خون مبارک تھا وہ آپ کے ٹکھنوں سے بہنا شروع ہو گیا آپ کے جوتوں میں کٹھا ہونا شروع ہو گیا جبیلِ امین وہاں پر آئے اور فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو اس بستی کے اوپر گرا دوں تو آپ نے کہا کہ نہیں اس وقت بھی اس لمحے بھی جب آپ کا پورا جسم جو تھا وہ خون میں شرابور تھا تو آپ نے کہا کہ ان کی آنے والے نسلوں میں سے ان کی آنے والے جو ان کی جو اولادیں ہوں گی ان میں سے میری امت جو ہے وہ آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما اس وقت بھی ہدایت کی دعا کی گئی اس وقت بھی آپ نے جو ہے ان کے لیے تو یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ان کی رحیم شخصیت کا یہ اتنا بڑا جو ان کا ایک میار تھا اس کا اشارہ قرآن مجید نے اس آیت پہ کیا ایک شورٹ بریک جی بریک کے بعد واپس آپ کے خدمت پہ حاضر ہوگی ویلکم بیک ناظرین اکبر پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جی اچھا اس سے پہلے کہ پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں کافی دنوں سے چونکہ ہمارے پاس ناظر خان حضرات بھی آ رہے تھے اور دوسرے دیگر بہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے تو وہ جو ایک شاعری کا سلسلہ تھا یا اس طرح کی جو ایک لٹریچر یا فن وعدب کے حوالے سے کوئی چیز ہم شامل کیا کرتے تھے وہ تھوڑا سا منقطع ہو گیا تھا میری جانب سے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک بار پھر سے ریوائیب کیا جائے اس کا جہاں سے اس کا تسلسل ٹوٹا تھا اس کو دوبارہ سے قائم کرنے کی کوشش کی جائی میرے پاس ایک بہت اچھی آج نظم موجود ہے اس کو شامل کرتی ہیں جی اور پیر سیدن شاہ صاحب کی یہ نظم ہے تو آپ کی سماعتوں کی نظر حضرت علی کی منقبت کے حوالے سے یہ ہے حضرت علی کی منقبت ہے اور میں شامل کر دیتا ہوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے مرحب دونیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا نہیں اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیاں کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارا علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارا علی کا ہے یہ فکر مست چاہنے والے علی کے ہیں دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو اقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی یہ ایک بہت خوبصورت ان کی ایک تخلیق حضرت علی کی محبت اور عقیدت ان کے ساتھ جو ان کی محبت تھی عقیدت تھی جو ارادت تھی اس کا ایک مو بولتا ثبوت اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت زیادہ شائری میں ان کا بہت زیادہ کام ہے اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے وہ گدی سنبھالی وہ نشست سنبھالی شائری کے حوالے سے خصوصی طور پر جو پیر محر علی شاہ صاحب جو ہے وہ چھوڑ کر گئی تھے آبیسلی پیر محر علی شاہ صاحب کے جانے کے بعد جو ایک بہت بڑا خلا تھا اس کو پر تو نہیں کیا رہا سکتا تھا لیکن اپنی ہی اپنی ذات میں اپنی ہی شخصیت کے اندر انہوں نے اپنے ہی ایک انداز میں جو ہے وہ شائری کو بہت خوبصورت انداز میں جو ناتیہ شاہری تھی اس کو لے کر وہ آگے بڑے اور میں عموماً کہتا ہوں کہ ناتیہ شاہری کے اندر پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور پیر محر علی شاہ صاحب کو خصوصاً نات کے اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بہت بڑا مقام ہے انہوں نے نات کا وہ جو میار تھا اس کو ایک بلکل ہی ایک نیکس لیول کے اوپر لے گئے اس کو اس میار کو اس کی صدا کو بہت اوپر لے گئے اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اسی جو سلسلہ تھا اس کو لے کر وہ آگے بڑے اور خوب اس کا کردار نبھایا اور خواہش یہی ہے دعا یہی ہے کہ اس طرح کے اور لوگ آئیں جو ناتیہ شاہری کے جو میار ہے اس کو واپس وہاں پر لے کر جائیں جہاں پر میر انیس علی ببر یا اس طرح کے جو لوگ تھے وہ اس کو لے کر گئے تھے کسی دور کے اندر تو کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کیونکہ میں بہت زکر کرتا ہوں میر انیس علی ببر کا تو ان کا بھی کوئی جو کلام ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کروں گا لیکن آج کے لیے جو ہے وہ باشر پیس تھا وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا کرم سارا علی کا ہے اچھا ری رمضان کے حوالے سے بات کریں جی تو آج جو مجھے ایک حال ہی میں جو واقعہ سامنا جس کا سامنا کرنا پڑا اس کے اندر مجھے اس چیز کی طرف میرا دھیان گیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کروں ہمارے ہاں ایک مغرب میں ایک اسطلاح استعمال کی جاتی ہے ہمارے ہاں تو خیر یہ اسطلاح موجود تو ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہوتا یا اس سے لوگ اس طرح سے واقع نہیں ہیں انگلیزی میں اس کو بولتے ہیں باڈی شیمنگ باڈی شیمنگ یہ ہوتی ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار بڑے کمزور ہو گئے ہو یا کسی سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بہت موٹے ہو گئے ہو تمہارا رنگ بہت کالا ہو گیا ہے یا ساملے ہو گئے ہو یا چہرے پر ہلکے پڑے ہوئے ہیں یا تم گنجے ہو یا تم چھوٹے ہو یا تم لمبے ہو تم پتلے ہو مطلب کسی بھی طریقے سے آپ اس کی شخصیت کے حوالے سے اس کی جو ظاہری شخصیت ہے اس کا جو جسم ہے اس کا جو جسمانی پہلو ہے اس کی شخصیت کا آپ اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس کا خیال کر رہے ہوں فکرمندی کا اظہار کر رہے ہوں لیکن آپ اس کی ذات کے حوالے سے احساس کم تری کا شکار کر رہے ہوں جو تہذیبی آفتہ قومیں ہیں اس کے اندر اس عمل کو باڈی شیمنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک بہت کبھی عمل ہوتا ہے یہ بہت برا عمل ہوتا ہے اس سے بچتے کی کوشش کیجئے اور دین اسلام کے اندر اچھا ایک بڑے ہی مزے کی بات ہے کہ دین اسلام کے اندر اس حوالے سے بہت واضح جو احکامات ہیں وہ موجود ہیں کہ جب آپ کسی کی شخصیت سے کسی صاحب سے ملتے ہیں کسی شخصیت سے ملتے ہیں تو آپ نے اس طرح کا رویہ قطعی طور پر نہیں اپنانا یہ جو ہم جو رویہ اپناتے ہیں کہ حالانکہ ایک شخص جو ہے آپ اسے ملے ہیں اب وہ جو ہمارے ذہنوں میں میار ہے معلوم نہیں وہ میار کہاں سے ہمارے ذہنوں میں آیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیا کے توسط سے ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہو کیونکہ وہ گورہ رنگ جو ہے وہ شاید خوبصورتی کی نشانی ہے یا وہ کوئی میار ہے مارکٹ کے اندر یا جو سلم اینڈ سمارٹ باڈی ہے وہ میار ہے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ میار جو ہے یہ بدلتے رہے ہیں یہ ترور آؤٹ دا ہسٹری یہ چینج ہوتے رہے ہیں اگر آپ سکسٹیز یا سیونٹیز کے اندر چلے جائے تو اس وقت جو مردانہ وجاہت کا جو نشان ہوا کرتا تو وہ بہت ہیوج قسم کی باڈیز وغیرہ ہوا کرتی تھی پھر ترور آؤٹ دا ٹائم یہ چینج ہوتے ہوتے آج تک پہنچا اور اب جو ہے وہ بہت سلم سمارٹ قسم کی باڈیز جو ہیں وہ پریفر کی جاتی ہیں تو یہ میار جو ہوتے ہیں یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ سیٹ کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر نہیں آنا چاہیے باڈی شیمنگ جو ہے یہ بہت غلط بہت بری بات ہے کسی کو احساس کمسری کا شکار نہیں کرنا چاہیے وہ کالا ہے وہ گورا ہے اس کا اس کی شخصیت سے کتعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے مغرب کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اب وہ ان کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے ہمارے ہاں نہیں بات کی جاتی اور رنگ گورا کرنے کے لیے یہ کریں جی فلان کریں جی فلان کریں جی یوں کریں ویسے کریں ویسے کریں اور اس طرح کرتے ہوئے آپ اس کو باڈی شیمنگ کا جو ہے باڈی شیمنگ کے زبرے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ پتلے ہیں آپ لمبے ہیں آپ چوڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں آپ موٹے ہیں اور آپ کا رنگ ہو رہا ہے آپ کا رنگ صاف ہے آپ کا رنگ بہت کالا ہے آپ کا رنگ ساولہ ہے تو اس طرح کی چیزوں سے اشتنا آپ کرنا چاہیے ایک شورٹ بلیک جی بلیک کے بعد ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعداد کروائیں گے اور پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے کہیں میں جائیے گا ویلکم بیک ناظرین اکبر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مہمان ہمارے ساتھ جو ہے وہ سٹوڈیوز میں آ چکے ہیں میں آپ کا تاروک را دیجئے تو ہمیں پہلے ہمارے ساتھ دائیں ہاتھ پہ بہت ہی خوبصورت اور اندنے مونے سے مہمان ہمارے ساتھ آج موجود ہے جی شرجیل خان صاحب شرجیل کیسے مزاد ہے ٹھیک ہے آپ روزہ رکھا ہے نہیں رکھا پانچ پورے پانچ روزے رکھے ہیں شرجیل نے اور شرجیل نات بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں شرجیل سے نات بھی سنیں گے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کاری محمد عثمان قادری صاحب اسلام علیکم کیسے بزارے عثمان صاحب بھی سنہ خان مصطفیٰ ہیں ان سے بھی انشاءاللہ آغاز کریں گے بغیر کسی انتظار ہم کہتے ہیں اگر عثمان صاحب آپ اگر آغاز کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ بہت ہی پیارا کلام ہے اجڑینو وسا جاوے لگیانو نبا جاوے اجڑینو وسا جاوے لگیانو نبا جاوے محبوب نو آکھونی اک وارت آجاوے محبوب نو آکھونی اک وارت آجاوے لگ عمر گئی میری سوہنے نوڑک دیا لگی عمر گئی میری سوڑے نوڑک دیا ہن آخری ویلے تے دیدار کرا جاوے ہن آخری ویلے تے دیدار کرا جاوے اور بہت ہی پیارا شیعر نے شیعر لکھا ہے قربان میں اس تاجاو گل کر کے مدینے دی قربان میں اس تاجاو گل کر کے مدینے دی ایک زخم نوہ میرے زخمہ او تے لا جاوے سوہر اللہ ایک زخم نوہ میرے زخمہ تے لگا جاوے سائم دے وظیفِ لئیب نا سونے دا کافیے سائم دے وظیفِ لئیب نا سونے دا کافیے محبوب دا نام لے آن ہو دور بلا جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب دا نام لے آن ہو دور بلا جاوے اجڑی نو وسا جاوے لگیا نو نبا جاوے محبوب نوہ کونی ایک وارت آجاوے کیا کہنے کیا کہنے عثمان صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ جی کاری محمد عثمان قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہ ایک شاٹ بڑھ لیتے ہیں جی اس کے بعد واپس آزر ہوں گے تو شریر کی جارہی بھی چلیں گے اور دیکھیں گے یہ ننہ روشدار آج ہمیں کیا سرائے گا ایک شاٹ بڑھ ویلکم بیک ناظرین ایک بہت پھر سے خوش آمدید شرجیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اور اس کے پانچ روزیں ہمارے کئی ہزار روزوں پر بھاری ہیں اور جس معصومیت اور سچائی کے ساتھ اس نے کہا جی کہ آدمی نے روزہ نہیں رکھا کاس یہ سچائی ہمیں بھی نصیب ہو سکے اور سکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بارے میں جو پانچ خصوصیات بتائی ہیں اس میں سے جو سب سی کمال کی خوبی تھی وہ یہی تھی کہ سچ بولتے ہیں اور جو کانسیکونسیز ہیں جو ریزلٹس ہیں اس سچ بولنے کے اس کے اوپر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ اس سے کیا ہوگا وہ سچ بولتے ہیں دل کی بات بولتے ہیں بہت خوف زدہ ہوں تو خوف کے مارے در کے مارے جھوٹ کی طرف جائیں گے ورنہ وہ سچ بولتے ہیں اچھا شجیل کیا سنا رہے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ کی تھی یہ ماشاءاللہ ہے میرا پتیجہ ہے میرا پتیجہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا کوئی آپ جیسا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا آہا کیا کہنے دلیل زندگی وہ ہے کامال بندگی وہ ہے دلیل زندگی وہ ہے کامال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہے اس میں مہراج آدمی وہ ہے وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہا ہی مولایا سلی و سلیم دائی من آباداً مولایا سلی و سلیم دائی من آباداً کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا نہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں درود ان پر سرام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وئی سردار عالم ہے وئی غم خار امت ہے وئی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی آہا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سبحان اللہ سبحان اللہ شرجیل ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ کیسے شرجیل کو شوق ہوا کہ نات پڑھنا شروع کریں چاچوں کے موبائل پہ ان کے موبائل پہ دیکھتے تھے ناتے تو کب سے پڑھنا شروع کی کتے تیر سے پڑھتے ہیں میں دو تین دن سے دو تین دن سے پڑھنا شروع کی ہے اچھا اس عمر میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو یہ اپنی جو ایک تو دینی تو ایک پریکٹس ہے ہی ہے لیکن ایک ریت بھی ہے ایک ریواج بھی ہے ایک کلچر بھی ہے ہمارا کہ اگر اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اسی طرح سے اس کی وہ سنس ڈیویلپ ہوگی نات پڑھنے کی شعر و سخن کی عدب کی اور وہ بڑا جا کے پھر آپ کی طرح کا بھائی بتا ہے کہ یہی ہے جو تھی ہے بچوں کی جس طرح بچوں کو مرضی لے کر جائے یہی ہے جو ماشاءاللہ اور الحمدللہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا کہ بہت پروائیڈ کیا جاتا ہے ہمارے گھر میں کاش میری اس عمر میں بھی ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ سرکار کی سنہ خانی کر سکتا اور ان کی شان میں کوئی جو ہے اپنی جانب سے ان کی کچہری میں کوئی وقیدر کا پھول پیش کہہ جا سکتا جی لیکن کیا ہوا اگر ہماری آواز ایسی نہیں ہے تو ہم سہارا لیتے ہیں اس طرح کے دوستوں کا اور ان کے توسط سے جو ہمارے دل کے جو جو پھوڑے ہوتے ہیں وہ ان کی بارگاہ میں جا کے ان کی کچہری میں جا کے کھولے جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنا پیغام بھی لے کے جاتے ہیں اور کچھ ہمارے حصے کی بھی جو دعائیں ہیں وہ لے کے جاتے ہیں جی پڑیوزا بتائیے گا وقت کتنا بچا ہے ہمارے پاس جی تاکہ ہم جو ہے وہ ایک بریک لیتے ہیں جی شورٹ بریک جی بریک کے بعد واپس آئیں گے ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور آج جو میں نے بات کی تھی جس بات پر میں نے پروگرام کا آقاز کیا تھا وہ یہ تھا جی کہ مغرب کے اندر جو یہ اسطلاح استعمال کی جاتی ہے باڈی شیمنگ کی یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور باڈی شیمنگ کی اسطلاح جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں ایک ذہنی خلفشار کا شکار کر دیتی ہے ان کو احساسے کمتری کا شکار کر دیتی ہے اور یہ اس قدر ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے کہ آپ دیکھئے کہ برینڈز کے برینڈز جو ہے وہ اپنی ٹوٹل کمپین جو ہے وہ اس باڈی شیمنگ کے جو فلسفہ ہے اس کے اوپر کرتے ہیں اور لوگوں کو ذہنی جو ہے نا جو کہتے ہیں ایک مرز میں مبتلا کر دیا گیا ہے دی کا رنگ گورا کی دی ہے رنگ گورا کی دی ہے دی جائیں گی چھوٹے ہیں تو لمبا کیجئے لمبے ہیں تو چھوٹا کیجئے مطلب آپ کی پوری باڈی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پرفیکشن نہیں ہے ایک یوٹوپین آئیڈیا آپ کے ذہن میں کریئٹ کر دیا گیا ہے کہ there is something about perfection کہ کوئی چیز ہے جو پرفیکشن ہے کوئی ایک حالت ہے جس کو پرفیکٹ حالت کہا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ مکمل نہیں کوئی بھی شخص آپ کو معاشرے میں ایسا نہیں ملے گا جو اس پرفیکشن کے میار کے اوپر پورا اترتا ہو ہر شخص کو اگر وہ پتلا ہے تو اس کو کہہ رہی ہوں گے کہ آپ جو ہے نا ویٹ گین کریں جی اگر وہ موٹا ہے تو اسے کہہ رہی ہوں گے جی ویٹ لوس کریں چھوٹا ہے تو اسے کہیں گے کہ جی بڑے ہو جاؤ بڑا ہے تو کہیں گے جی چھوٹے ہو جاؤ موٹا ہے تو پتلا کالا ہے تو گورا گورا ہے تو اسے کہیں گے تھوڑا سکین جو ہے وہ فیر کرو آپ کی سکین جو ہے وہ صاف نہیں ہے صاف سکین ہوگی تو کہیں گے جی اس کو تھوڑ دارک کمپلیکشن کرو بال آپ کے نہیں ہے تو بال لگوالیں بدور ہے تو جی ان کو رنگ کی دیئے ان کو چھوٹا کی دیئے ملکہ یہ ایک پوری جو ہماری سائیکی ہے باڈی کے حوالے سے کہ ہماری جو شخصیت ہے اس کو کسی کسی پرفیکشن کی ضرورت ہے صحت کا خیال ہم نے رکھنا ہے لیکن یہ فرق کرنا ہے کہ صحت کا خیال رکھنا کیا چیز ہے یا پھر اپنے ظاہری جو حسن و جمال اور حسن و جمال کا وہ میار جو مارکٹ سٹینڈرز ہیں ان میں ڈیفرنشیئٹ کس طرح کرنا ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ تم بہت کمزور نظر آ رہے ہو تمہاری آنکھوں کے دھلکے پڑے ہوئے ہیں تمہارا رنگ بھی کالا ہو گیا ہے در حقیقت آپ یہ باڈی شیمنگ کر رہے ہیں آپ اس کے جسم کے حوالے سے احساس کم تری کا شکار بنا رہے ہیں اس میں مبتلا کر رہی ہیں آپ دیکھئے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے میں بارے کیا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے سامنے وہ چیز بھی مت کھائیے جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ اس سے اگر اس کو کسی بھی قسم کا احساس کم تری کا شکار ہو جو اس کے بچے ہیں اس کے سامنے وہ چیز بھی مت کھائیے کہ جو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس سے وہ لوگ کسی بھی قسم کے جو کامپلیکس ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں تو برحال مغرب میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ہمارے ہیں بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی اور نہ اس کے اوپر کوئی سنسٹی ڈیویلپ ہو سکی ہے اور اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے خاص طور پر وہ پرادکٹس یا وہ جو برینڈز ہیں جو خواتین کے اندر یا جو نوجوان لڑکیوں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ کمپلیکس کریئٹ کر دیتے ہیں کہ رنگ گورا کرنے والی کریم اور اس طرح سے کیجئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ کمپلیکس پایا جاتا ہے کہ آپ ہر وہ دوسری تیسی لڑکی جس کا رنگ جو ہے وہ اس اپ ٹو دہ سٹینڈرز نہیں ہے وہ میار وہ سٹینڈرز جو ان کریموں نے یا ان برینڈز نے جو بنا دیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس نے اپنی پوری زندگی اتھل پتھل کر دینی ہے اور صرف اس لیے کہ میں رنگ تھوڑا سا گورا کر سکوں پوری زندگی اس نے اپنی جو ہے وہ شفٹ کر دینی ہے اس جانب اب تو بلکہ وہ کوئی انجیکشنز بھی لگایا جاتے ہیں بارڈی ٹویٹمنٹ بھی ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ میں اس جیسی لگ سکوں کوئی جو میار وہ لوگ سٹ کر رہے ہیں یا پھر کچھ اگر کوئی مغربی فلمی ستارے یا ہمارے آنکھیں فلمی ستارے یا پروسی ملک کے فلمی ستارے چند ایک چند آ سات آٹھ لوگ جو ہیں جو اس طرح کے ہیں تو ان جیسا ہم لوگ بن سکے تو یہ جو ایک آرٹیفیشل جو پرفیکشن ہے اور مصنوعی جو پرفیکشن ہے جس کے طرف ہم لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نون اچیویبل ہے یہ یوٹوپیان آئیڈیا ہے اس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا یہ ایک صرف آپ کے ذہن کی اختراح ہے یا وہ اختراح ہے جو آپ کے ذہن کو دی گئی ہے ان برینڈز کے جانب سے اور بائی پولر نمبر جمپنگ اپس اینڈ ڈاون یہ وہی ہیں جو دیجیٹل ڈسپلیز کے اوپر بائی پولر نمبر جو اپ اینڈ ڈاون ہو رہے ہیں اس کا حقیقت کے جاتے کوئی جانب نہیں ہے سو اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیے تھوڑا سا اس کے اوپر فکر کیجئے اس کے اوپر سوچنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے پروگرام کا وقت جو ہے جی وہ ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ سے اجازت دوں گا آپ کو حوالے کروں گا جی عثمان صاحب کے اور عثمان صاحب آپ کی جانب سے میری جانب سے اپنی جانب سے سرکاہ کی کجہری میں کچھ عقیدت کے پھول کچھ ہمارے دل کی باتیں جو ہیں وہ شیئر کریں گے عثمان صاحب آپ کے حوالے نصیبا والیانو یار دیدی دار ہندے نے تڑپ دے نے جو اجی آر او کل دری بار ہندے تڑپ دے نے جو اجی آروں او کل دری بار ہندے نے سواری کریں ملن کل دے محمد دے نوابی سے نو کل دے او 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 کل دے سواری کر سواری کریں گے او کل دے ہاں شرد امتحانہ دا کون کہ جڑے زہرات بچیاں دے بے خدمتگار ہندے نے کیا کہنے کیا کہنے زہرات بچیاں دے بے خدمتگار ہندے نے نصیبان والے آنو یار دے دیدار ہندے نے تڑپ دینے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ جو اجیاروں او کل دربار ہندے نے سبحان اللہ